اسلام علیکم یا علی مدد کہ ہم دو سنا ہے اس خدا جو خدا اور جس کو دیکھنے سے آنکھیں کیا ہیں آجز تھوڑی سیلوی بہر سے دیکھنے بہر سے سنیے گا تو بچوں کو بھی آپ سمجھے اللہ فرماتا ہے خدا تجھے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں آجز ہیں کیوں آجز ہیں اللہ فرماتا ہے نحن اپنا مطلی علی کا ماننے والا دلیل پارا اگر عقیدت کے لئے تلیل نہیں ولای سیامت کے دن خدا ہندو سے پوچھے گا مسلم سے پوچھے گا پرشن سے پوچھے گا بتا تؤل помощью ماند ہندو سے پوچھے گا تنہیں بودت سشدہ کیا شیعہ سے پوچھے گا تنہیں مجھے سشدہ کیا سمی سے پوچھے گا تنہیں مجھے سشدہ کیا کسی نے علی کو امان مانا کسی نے بابا تو کوئی امان مانا اللہ پوچھے گا وہاں پہ گفت نہیں ملیں گی یہاں تمہیں علی کو مانا تھا یہ کہ پوچھے گا مردے کو قبرمنٹ لائے جاتا ہے نا تو سباز ہے نا کہ تو اس سے پوچھا جائے گا مان ربک مان امام اک امام کون تھا رب کون تھا کتاب کون سی تھی اور میں نے کسی جگہ پہ کہا تو میں نے کہا یہ دنیا کی یونسٹی کا پہلا ایکزیم ہے جس کا پرچہ خدا لیک کر رہا ہے آج تب کوئی ایکزیم نیشن لیکھی آپ نے کہ پرچہ لیک کر دیا جائے یہ یہ پوچھا جائے گا اور سادہ آسانوں میں مولنی کو سر پہ لاتے ہیں ہم مگا نہ بتاؤ اس کو یہ اس کی آنسلز ہیں تم نے ملائکوں کو بولا سمجھا ہوا ہے کتنا سادہ سمجھا ہوا ہے کہ مولنی کتاب اٹھائے گا اور اسے رٹوائے گا اور دوسری بات رٹوانے کی ضرورت کیا ہے جو ڈیلی مسجد میں آیا پہلا امام علی دوسرا امام حسان تیسرا امام اسے پھر قبر میں بتائے دار ہیں کیا یہ بھول جائے گا کیا ہے ہم ملائک پوچھے کے کہے گا مجھے یاد نہیں بات یہ نہیں ہے میرے آسانیس یہ جو مردے کو لٹا کر ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے یہ مردے کے لئے نہیں ہے یہ تیرے لئے ہے یہ تیرے لئے ہے کہ جان مرنے کے بعد بھی یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں مرنے کے بعد ان چیزوں کی حمیت آئے ملائک یہ نہیں پوچھے گے کہ کتنے پاؤں کمائے کتنے گھر بنائے کتنی گانیاں بنائیں کتنے بچے بنائے یہ پوچھا نہیں جائے گا من رب لکھ رب کون تھا من امام لکھ امام کون تھا کتاب کون سی تھی یہ سوا دکھئے جائیں کہ تجھے پیدا کرنے کے لئے وہ تو مجھ چکا ہے ایکسپائری ڈیٹ ٹکھی ہوئی اس کو ہلا رہے ہیں کہ اُڑ جائیں تو اس کو ہلا رہے ہیں وہ کوئی جس بھیل کرنا ہے جس کو ہلا رہے ہیں یہ ہمارے لئے آئے ہیں جو قبر کے اوپر کھڑے ہیں ان کے لئے آئے ہیں یا اس مردے کی وہ روح جو اپنے جسم کو اوپر کھڑی ہوئی ہے اسے بتایا اضاف ہے کہ دیکھو جسم کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مٹی نہیں جاتا ہے ہر انسان کو بتایا میری حقیقت کیا ہے اس مٹی سے مٹی سے بننا ہونا درچہ کو بتاؤ کہ یہ تمہاری بوڈی ہے وہ کہاں سے بنی ہے مٹی سے بنی ہے سیر کہاں سے نکلا مٹی سے آلو کہاں سے نکلا مٹی سے فروٹس کہاں سے نکلا مٹی سے پانی کہاں سے آیا زمین سے تو جو کچھ تمہاری بوڈی کے سرات ہیں یہ کس سے بنے آئے مٹی سے بنے آئے اور اللہ کا قانون آئے کہ ہر شاہ اپنے اصل کی طرف کیا جاتی ہے حصول ہی آئے حالکہ جسم کو جلایا جائے دریا میں پھین گا جائے یا چیلوں کے سامنے رکھا جائے اس کو کھا جائے یا سہرہ میں پھیکئے ہی لوگ کہتے ہیں نا مٹی میں جانتی کیا تو بہتے ہیں سہرہ میں پھیک تو کسی کا بائدہ ہو جائے گا بھائدہ ہو جائے گا جس جگہ سے میں نے امانت لی آئے اسی جگہ پہ امانت کو واپس رکھنا ہے میں نے زمین کو پیسے نہیں دیئے اس نے فری میں مجھے آلو دیئے اس نے فری میں مجھے فروٹس دیئے اس نے فری میں مجھے پانی دیا دکان دار تو پیسوں میں بیشتا ہے اللہ تجھے فری میں دیتا ہے آسمان سے اس نے فری میں ساری چیزیں ہوتاری اب میں نے زمین سے مثلا ایک شخص نے کھایا اس سے اس کا خون بنا خون سے نصفہ بنا نصفے سے القا بنا بنا خون سے نصفہ بنا یہ بچہ بنا بچہ پائدہ ہوا پھر اس نے ماں کا دودھ بیا اس کا دودھ کہاں سے بنا کسی مٹی سے بنا پھر ماں کے دودھ سے پھارک ہوا اس کے بعد گوش کہا جو بھی کھایا ساری چیزیں کہاں سے بنی آئے مٹی سے بنی آئے پھر مٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے لیکن یہ مندھ رکو کہنے کا فلسفہ کیا ہے فرما نے ایک عالم کسی کو خواب میں دیکھا کہ بتا قبر کی پہلی رہا ہے کہ ملائک پوچھ رہے تھے کہ بتا تمہاری کتاب کون سی میں نے کہا قرآن کہ پھر مارا مجھے کہ بتا کتاب کون سی میں نے کہا قرآن کہ پھر مارا مجھے میں نے کہا مار کیوں رہے ہو میں تو صحیح حباب دے رہا ہوں کتاب قرآن نے کہا نہیں یہاں کہنے سے نہیں ہم تمہاری نائف کو دیکھیں اگر زندگی قرآن کے مطابق تھی تو کتاب قرآن تھی من امام لوگ میں نے کہا علی میرا امام ہے کہ پھر مارا علی تیرا امام نہیں تھا اگر علی تیرا امام دو تھا تو زندگی اپنے امام کے کہنے کے مطابق دیا تمہارا امام شیطان تھا تمہارا امام کوئی اور تھا تو یہاں بات عملی ہے من کتاب یعنی زندگی میں جو لائف سٹائل میں نے گزارا ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہے